بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہڈیت سے ہوں گے آج ہم سب کی منپسم بہت ہی ٹیسٹی چنہ پلاو بنا کر تیار کریں گے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئیے اس مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم زیادہ کیے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ایک کپ کوکنگ آئل اور ایک کٹا ہوا پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو ہم لائٹ براؤن سا کلر دے دیں گے اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے کٹا ہوا ادرک ٹوٹے بل سپون اور اسے کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے لسن اس کو بھی ہم نے کوٹ لیا تھا یہ ہم اس میں شامل کریں گے ٹوٹے بل سپون ہی اب اس میں ہم ہلکا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں اب اس میں ہم شامل کر لیں گے ٹماٹر یہاں پر ہم نے ٹماٹر اور ہڈی میرز کو کٹ کر لیا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اسے کے ساتھ spices ایڈ کریں گے ہم اس میں 2 table spoon 2 table spoon ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور 1 table spoon گرہ مسالہ اور 2 table spoon ہم اس میں بھڑیانی مسالہ شامل کریں گے spices آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل سیکرٹ ریسوپی اوفیشل پر نیو ہے تو ابھی تک سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہانیو آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی مل سکیے بلکو فری ہے اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے چنے وائٹ چنے یہاں پر ہم نے ان کو پہلے ہی بوائل کر لیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک کنی پر چنے ہمارے ہیں نہ ہی بہت زیادہ بوائل کرنا ہے کہ ہم اس میں ایڈ کرنے ساتھ ہی گل جائیں نہ ہی بہت زیادہ کچھے ہونے چاہیں اسی فیک کرنی پر ہونے چاہیے اس کی ہم اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اور اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے جتنے آپ کے پاس چاول ہیں آپ اسی ساپ سے اس میں پانی شامل کر لیجئے گا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بوائلانا شروع ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے وانٹیبل سپون زیرہ اور زیرے کو ہم نے پہلے واش کر لیا تھا اور اس میں ہم ایڈ کر لیں گے چاول اور ان کو ہم نے پہلے ہی واش کر کے رکھ دیا تھا اور اس میں ہم چاول ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا پانی درائی کر لیں گے بہت ہی ایزی لی ہمارے چاول بن کر تیار ہو جائیں گے بلکل بھی مشکل نہیں ہے ان کو بنانا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے جاوی تری کے پھول اور اس سے ہشبو بہت زبدہ ساتھی ہے اور بہت زیادہ تیسٹی لگتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو چکا ہے اسی سٹیج پر فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھنا ہے اور اس کو ہم دم پر لگا دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزدار سے رائس ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اس کی ہم اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے بلکل بھی یا کٹھے نہیں ہیں یا چپکے نہیں ہیں آپ اس میں اب اس کو ہم سیلو کریں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزدار سے ہمارے وائٹ چنہ پلاو بن کر تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ مزدار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے ہمارے بتائیں گے سٹیپس کو فالو کر کے بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گے اور سبھی لوگ انگلیے چارتے رہ جائیں گے جن لوگوں کو کوکنگ کرنا بلکل بھی نہیں آتا وہ اس طرح سے اس کو فالو کر کے بنائیں گے ان کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی زیادہ سے بھی اچھی لگی اگر آپ کو لگا کہ ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہے یا کچھ سکھایا ہے تو ہماری چینل سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ آپ بنائیے گا پودینے کی چٹنی اور اس میں آپ بھاری کٹی ہوئی نہ بند کو بھی یاد کیجئے گا تو بہت زبدت سے آپ کے ریس ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوں گے ریسپی اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ